صفحہ پہاڑی سے تھوڑا آگے کیا دارِ حرقم کی پہاڑی ہے جہاں مسلمانوں کی مکہ میں جو تعلیم ہوتی تھی کیا یہ صحیح ہے پران حدیث سے بیان کریں دارِ حرقم جو ہے قریب تک اس کی جگہ پر بلڈنگ بنی تھی وہاں تحفیظ کا درس بھی ہوتا تھا امتحان ہوتا تھا بچوں کا جو مختلف قسم کے مسجدوں میں یاد کرتے ہیں وہاں کر کے دس پارہ یا حفظ کیا پانچ پارہ پندرہ پارہ سب کا امتحان ہوتا تھا وہ بلکل صفحہ پہاڑی سے اس وقت جو سیڑھی چڑھتی ہے بجلی کی اسی کے بغل میں گویا وہ گھر تھا حضرت زید بن عرقم کا جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپکے سے صحابہ کو تعلیم دیتے تھے اور بہرحال اور شرکہ مکہ کی میں جو مسجد ہے یہ وہاں پر حضرت عبقر کا گھر تھا یہ جو شرکہ مکہ ہے بہرحال اس کے بارے مجھے معلومات تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ لوگ ذکر کرتے ہیں کہ مکہ کے کعبہ کے مغرب میں ان کا گھر تھا ہو سکتا یہیں رہا کیونکہ یہ توسیح حرم کی بعد میں ہوئی ہے حضرت عمر کے زمانے کے بعد پھر تو کہاں رہا ہے یہ نہیں معلوم شرکہ مکہ بہت دور ہو جاتا ہے وہاں مدینے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے ملا ہوا ان کا گھر تھا حضرت عبو بکر کا پیارا رسول نے فرمایا کہ جتنے لوگ ہیں اگر کچھ لوگ اپنا چھوٹا سا دروازہ بنائے ہوئے تھے وہاں سے آ کر کے مسجد میں گھس جاتے تھے تو پیارا رسول نے حضرت عبو بکر کی ایک خصوصیت رکھی کہاں جتنے خوخہ چھوٹے دروازے بنا رکھے ہیں لوگوں نے سب بند کر دیں مسجد میں کوئی اس طرح نہ گھسے اپنے دروازے سے آ کر کے مسجد کے دروازے سے گھسے سوائے عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ ان کی خاص وضیلت تھی